اور وہاں کون ویراج مان ایک جن جاتی کی اور وہ بھی مہیلا یہ کس کی کھوچ یہ کس کی سوچ دیز کے یسوسوی پڑھار منتری ویسوسو کے سب سے لوگ پر اراد نیتا اور دیوی پروس نرندر موڈی کی یہ سوچ اور ان کی یہ کھوچ اور مانے سبابتی مہد ہے آج سدن میں ویران سبا کے پورو عدقش سردیک کیلال جی میکبال نے الگاو کے جس سمبابت خطرے کیا اور ہمیں آگا کیا ہے جنہوں نے جن جاتیوں کا جنہوں نے دیز درم اور سنسکت لئے یوگدان دیا ان کا سمرپنوں کا تیاد ان کا بلدان ان کو اگر صحیح استان دے دیتے ہیں تو الگاو آج کی یہ بات آج کہیں بھی کسی سہتر سے اڑتی نہیں اور مانے سبابتی مہد ہے میں آپ کے جن گھوشنا پتر کے پیرا پچیش اور اس کی کرم سنکھیا پانچ آپ کا وعدہ آپ کا بچن آپ کی گھوشنا اور کیا لکھا آپ نے اس میں سرکار میں سویدہ کرمیوں نرہ ایچ ایم نیو ایچ ایم کرمیوں پیرا ٹیچرز اردو پیرا ٹیچرز لوگ جنبیس کرمیوں آنگن واری کرمیوں سکسہ کرمیوں ودیارتی مطروں پانچائے ساکہ آدھی کے انترگت کرمچیاریوں کی سمسیوں کا یتھوچی سمہدان کر نیمت کیا جائے گا یہ آپ کے جن گھوشنا پتر میں جنتا کو دیا ہوا برچن کر لیا آپ نے نیمت وعدہ کلاپی کانگریس کی فطرت میں ہیں چاہے وہ کشانوں کے ساتھ کی اور چاہے وہ یوہوں کے ساتھ کی اور آنگن واری کی بہنوں کو بھی آپ نے بکشا نہیں ایک بڑا جنجنا پکڑا دیا نیمتی کن کا اور ساڑھے چار سال بیدگے مانے منتری مہد ہے نیمتی کن کی بات تو دور ایک سممان جنگ مائندہ دینے کی بات بھی آپ ان کی شوکار نہیں کرتے اور کتنا بڑا بیواغ آپ کا راجستان کے تیتیس ڈیلے باسٹھ ہجار بیچ کے قریب آپ کی یہ آنگن واری گنسٹھ ہجار چار سو اکتیس لگ بگ آپ کے کارکرتہ تیپن ہجار دو سو تیالیس سائے کا اور سترہ لاکھ بچے اور بجٹ پراؤگان بھی نو سو تیالیس پوائنٹ چمالیس پورڈ مہلہ اور بالوکاش کے لیے اور تین ہجار ستاون پوائنٹ بیالیس پورڈ روپے بالوکاش سیواؤں کے لیے اتنا بڑا بجٹ اتنا بڑا لواجما پر اس کا پینام دیکھا آپ نے کوپوشن کے ماملے میں ہم دیش میں تیسرے استان پر اسم پہلے استان پر پر کائنے وہاں کہ وہاں بنگلہ دیشی گسپیٹیوں نے جو وہاں کے آدیواشی شتر ہے وہاں کے سنسادنوں پر کبجہ کر لیا وہاں کوپوشن کا بڑا کارن یہ رہا دوسرے نمبر پر بیہار ہے تو وہاں تو ستہ نشینوں ستہ نشینوں نے گائے کا چارہ تک نہیں چھوڑا تو پوشار بھی انہوں نے گائے بچوں کا کھایا ہی ہوگا تو وہاں تو کوپوشن ہوگا پر راجستان جو تیسرے استان پر ہے یہاں کوپوشن کیوں کہاں کمی رہی ہم سے یہاں نہ تو گوشپیٹی ہیں نہ پسو کا چارہ کھانے والے راجنیتہ ہیں پرنتو بچوں کا پوشار کھانے والے بچولی ہیں نا ان کو یدی آپ لپیٹے میں نہیں لوگے نا تو آپ کے یہ پوشار کندر ہے نا نام ماتر کے رجائیں گے آپ کا پوشار کوئی لینے والا نہیں ہوگا اور یہ سارا کا سارا کندر آپ کا ہے نا برشتہ چار کی بیٹھ سڑ گیا ہے آپ کا یہ کارکرم مانے منتری مہود ہے کہیں نہ کہیں آپ کو سکتی کرنی ہوگی کوئی قدم اٹھانا پڑے گا کہ جو پوشار آپ دیرے ہونا وہ واقعی میں بچوں کے کھانے لائک ہے کے نہیں اور آپ یہ دی خود جانچ کر لیں گے تو آپ خود کہہ دیں گے کہ واقعی میں ہم بچوں کے ساتھ انیہ کر رہے ہیں بچوں کو یہ پوشار دینا ان کو بیماری میں دھکیلنے کے بروبر ہے اور مانے شبابتی مہود ہے اگست 2021 سے اگست 2022 تک جو سروے ہوا تا دیش کا راجستان کا اتنا کچھ کرنے کے بعد میں ہماری یہاں 62,700 بچے مدیم کوپوشت ہے 3,166 بچے اتی گمبیر کوپوشت اور نیشنل فیملی ہیلت سروے چار کے نفتار ہمارے راجی میں 38.4 پرسنٹ بچوں کا وزن اوسس سے کم یہ سارا پوسار کا کارنامہ ہے یہ 23.4 پرسنٹ بچے ساری قرب سے کمجور اور 8.7 پرسنٹ بچے اتی کمجور یہ جو اتی کمجور بچے ہیں نا ان کے لئے آپ الگ سے کیا پراؤدان کروگے تاکہ ہم اس سرمنا کی اس طرح سے راجستان کو بچا سکیں اور مانے شبابتی مہد ہے راجستان میں 40.8 پرسنٹ بچے اور وششت ہے راجستان جو ویروں کی بھومی یہاں بلسالیوں کے بھومی اور یہاں کی 40 پرسنٹ بچے اور وششت ہونا کہیں نہیں کہیں ہمارے سرکاروں کے اوپر پرسنٹ چینہ کھڑا ہوتا ہے کہیں نہیں کہیں ہم کو دیکھنا ہوگا اور مانے شبابتی مہد ہے آپ پورے وششو میں بھارت کی پہچان کیسی ہم سوست بھارت سوست بھارت ویسی پہچان ہم نے پورے وششو میں ہماری بنا دی پر اپنا خود کا ویباق کا کوپوشن ہے نا اس کو جب تک دور نہیں کریں گے نا آپ کا ویباق کا جو کوپوشن ہے تھوڑا مہربانی کریں پہلے ویباق کا کوپوشن آپ چھیک کرو تب کہیں جا کر آپ کی یہ آنگنوڑی ہے نا وہ درست ہوگی اور جب تک ہم ہماری آنگنوڑی کے بہنوں کو ان کے کام کا سمبان جنگ مان دے نہیں دیں گے منتری مہد ہے گوشنہ آپ نے کی تھی نیمی تکرن کی پر مان دے بڑھانے کی بات تو لگ بگ لگ بگ سارے صدیشوں نے آج کی ہے اور آپ کے پاس سمیہ بچائے آٹھ مہینے کا آٹھ مہینے بعد راجستان سے کانگریش ختم اور اس کے ساتھ آپ کا کیریر بھی لگ بگ بگ ختم اور میری آپ کو رائے ہے اگر راجستان کے اتیاز میں آپ کو سون اکسروں میں آپ کا نام لکھونا ہے تو آپ کے گوشنہ پتر میں جو وہ وعدہ کیا نا آج گوشنہ کر دو کے جواب کے دوران تو کم سے کم اتیاز میں آپ کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سون اکسروں میں لکھ دے جائے گا اور مانشہ باپتی مہد ہے اس تحتی کیا آپ جو کمیٹمنٹ کرتے ہونا وہ پیشہ بھی آپ سمیہ پر نہیں دیتے اور ہماری بہنوں سے آپ کتنا بیگار کرواتے ہو چار گھنٹے کی اس کی آنگنواری کی ڈیوٹی دو گھنٹے نا آفیس میں جا کر وہاں ہاتھ ہی لگاؤ اور باقی بھی کہیں کسی پرکار کا کوئی بھی آپ کا سرکاری کارکرم ہے کسی منتری مہدہ کا کارکرم ہے کہ یہ بھیڑ جھوٹا نہیں ہونا تو وہاں بھی ان بہنوں کو لے جاتے ہیں آپ تاکہ یہ کارکرم آپ کو ایسا لگ جائے کہ ہاں یہ کارکرم ہوا ہے اور کتنا سوچن کیا آپ نے ان کا کارکرطاؤں کا یہ ان سے پوچھو گے نا آپ آپ بھی مہلہ ہیں ان مہلہوں سے ان کی پیڑا پوچھو آپ کہ واسطکتہ میں ان کی پیڑا کیا ہے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ واقعہ میں ان بہنوں کے لیے ہم کو آگے بڑھ کر کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ ان کا سوچن کم سے کم نہیں ہو اور یہ جو پوشار آپ دے رہے ہونا جس کے منا بھی جکرے کیا تھا کسی پشو کے سامنے رکھ کے دیکھ لینا وہ پشو بھی مو پھیڑ لے گا پر آپ کا دیوہ پوشار نہیں کھائے گا پھر ایسے لوگوں کی ورد آپ کارکر کیوں نہیں کرتے آپ کا ڈال ہے دلیا ہے کتنی ڈال ہے کتنے کنکر ہے اور کتنی الائی اس میں ہیں میں نے خود نے کئی بار دیکھا ہے اور کوئی آنگنواری کی بہن ہے نا شکایت کرتے ہیں نا دیکھاریوں کو کہ گھٹیا ڈال ہے یہ گھٹیا ڈلیا ہے یہ ہے تو بات سننے کی بجائے ان کو دھمکا دیتے ہیں کہ سکایت کرے گی تو ہم تیرا وہ کر دیں گے ایسا کر دیں گے تو مانیہ منتری مہدے مہربانی کر کے یہ جو پوشار ہے جس کے مادیم سے ہم راجستان سے کوئی پوشن کو بھگانا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوالیٹی کی اور صدا دیان دو اور جو بھی ایجنسی اس کو سپلائی کرتی ہے اس کو گنوطہ کے انورپ سپلائی دے دے اس کے لئے پابند کرو ورنہ آپ کا یہ کوئی پوشن مٹے گا نہیں اب ہم ان کو ماندے کتنا دے رہے ہیں ہم ان کو پرتی ماہ ماندے دے رہے ہیں آٹھ ہزار چار سو سانٹ رپیہ اور اس میں بھارت سرکار کا ہے چار جار پانچ سو رپیہ اور تین ہزار نو سو سانٹ راجے کا اور دیتے کب ہے تب ہی ایشہ ہوا کیا کہ پرتی ماہ اس کو ماندے مل جائے تین چار مہینے بعد اس کو ماندے دینے کی حصتی میں ہم ہوتے ہیں اور تین تین چار چار مہینے تک ہم اس کو ماندے نہیں دیتے اور جسے آنگن واری کے پاس اس کا اپنا بھون نہیں ہے تو اس کے بھون کی ویسہ بھی اس کارکرتہ کو اپنے اس طرح پر تلاس کر کے کرنی پڑتی ہے اور اس کے لئے آپ نے قرآن نظاریت کر دیا کہ ساڑھے سانسو روپے قرآن دیں گے اب ساڑھے سانسو روپے میں کہاں بھون ملتا ہے سہری شہطر میں اور اس میں لائٹ پانی بھی شامل اب ساڑھے سانسو میں نہیں ملے تو وہ آنگن واری بند اور اس کے در سے وہ آنگن واری کارکرتہ کہیں زیادہ قرآن دے کر بھی اپنی جیم سے پیسہ بڑھتی ہے وہ اور وہ ہے نا زیادہ قرآن دے کر بھی بھون لگا کر آنگن واری تلاتی ہے کہ میرا آگے رہے گا یہ قرآن بڑھاؤ ورنہ جو واسطویق قرآن ہے آپ اس مکان مالی سے بات کر لو کہ واسطویق قرآن کیا ہے بزنی کتنی پانی کتنا اور مانے سباپتی مہد ہے مانے سباپتی مہد ہے ایک تو مامات کا مان دے اور اس کے اوپر سے یہ کٹھوتی الگ اور مانے سباپتی مہد ہے آنگن واری کارکرتہوں کی چناؤں میں ڈیوٹی بھی لگتی ہے اور چناؤں ڈیوٹی میں باقی اور بھی ویباہ کے جو بھی کرمتاری لگتے ہیں نا ان کو بتا ملتا ہے چائے ملتی ہے کھانا ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے پر ان بہنوں کو نہ تو کوئی کھانا دیتے ہیں نہ کوئی چاہ دیتا ہے صوبے سے سام تک کھڑے رہا ہوں وہاں پر اور نہ کوئی بھتے کا پراؤدان اگر آپ کو ان کی چناؤں ڈیوٹی میں آف سکتا محشوس ہوتی ہے اور آپ لگانا چاہتے ہو تو کم سے کم ان کو بتا اور کھانا چاہے کی ویستہ تو ہے وہ بھاگ کروا دیں تاکہ ان کا ایک دن کا سمجھو ہے نا جو وہ لگا رہی ہے تو اس کا ہی راستی ان کو مل جائے آپ ان کو میٹنگ میں بلاتی ہے نا تو وہاں بھی اپنے خرچے سے وہاں جاؤ کوئی تی اے ڈی اے نہیں جبکہ آساس سیوگنی کو اگر میٹنگ میں بلاتے ہیں نا تو ان کو بھی تی اے ڈی اے ملتا ہے پر آپ کی آنگنواری کارکرتا کو تی اے ڈی اے دینے کا کوئی بھی پراؤدان نہیں مہربانی کر کے تھوڑا رحم کرو ان کے اوپر اور ان کو ٹی اے ڈی اگر آپ کی میٹنگ میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بلانا آوسک ہے ہے میٹنگ میں آپ بلاری ہے تو ان کو اس کا خرچہ دو اور مانے شبابتی مہد ہے یہ پوشار بنانے کے لئے رسوئی گیش ہے نا کیسی کیسی حصہ دی کر دی ماتر مہینے میں ڈیر سو روپے رسوئی گیش کا دیں گے ماتر ڈیر سو روپے اب ڈیر سو روپے میں پورے مہینے کا پوشار بنانا گرم کھانا بنانا اور جو اترک پیسہ لگتا ہے نا وہی آنگنواری کارکرتہ کی جیم سے اگر وہ نہیں دیتی ہے نہیں کرتی ہے تو وہی دھمکی کہ تیری آنگنواری بند کر دیں گے تو سڑک پہ آ جائے گی کم سے کم جتنا گیس خرچ ہوتا ہے تھوڑا آنکلن کروا دو بڑا کام نہیں کہ کتنے گھنٹے گیس چلتا ہے اور جتنا گیس کا خرچہ ہوتا ہے بیواغ اپنے مس سے دے کیا اس بہن کے آپ خاتے میں ڈالتے ہو تو یہ بھی آپ دیکھیں اور مانی شباپتی مہد ہے یہ پہلے سے ہی کنگالی میں جونج رہی ہے اور اس کے اوپر آپ پھر اس طرح کے خرچے بھی اس کے ماتے مند دیتے ہیں مانی شباپتی مہد ہے سرکار نے پچھلے بار اسٹیل ڈرم کرے کرنے کے نا آدیس دیئے ساڑھے پانچ مہینے ہو گئے ساڑھے پانچ مہینے آنگنواری کارکتہ کو کہہ دیا بازار سے یہ ڈرم پرچیت کر لو اور اس کے اوپر میں آپ بیلٹ پیس کرو گے تو آپ کو پانچ مہینے آنٹ سو کی راسی بگتان کر دی جائے گی آپ نے چھے جار کا نردن کیا چھے جار کا آپ کا عدیش پالی میں دو سیکٹر میں تو دیا لیکن چھے سیکٹر میں ساڑھے پانچ مہینے سے اس ڈرم کا پیشہ ان بہنوں کو دینا باقی ہے مہربانی کر کے ان کا ساڑھے پانچ مہینے کا جو پرانا پیمنٹ ہے نا اور مانیہ منتری مہد ہے کورونا کال میں آپ نے ان سے گرگر سروے کروایا اور سروے کرواتے سمیہ آپ نے یہ کہا بھی کہ ہم اس کا ماندے آپ کو دیں گے دو سال بیٹ گئے دو سال سروے کرانے کے باوجود بھی آپ نے ایک کارکرتہ کو جو تین ہزار پر بنتا ہے نا اس کا بکتان ابھی تک نہیں کیا تو مہربانی کر کے دو سال پہلے کا پیسہ ان کو دے دو اور کورونا کال میں ثابت انات کی پیکنگ اور پریون کی جو راسی ہے پندہ سو روپے آپ نے کہہ دیا ایک ساتھ بلک میں لے لو پیکنگ آپ کی پریون آپ کا تو یہ جو پیشہ ہے نا جو ڈیر دو سال سے باقی ہے مہربانی کر کے ان کا جو پیسہ بنتا ہے یہ پیسہ آپ ان کو دلوا دو یہ بیچاری چکر بھی لگاتی ہے اب سروے کر سامنے ہاتھ بھی جوڑتی ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں پر آج میں جسوا سے کہ مانے منتری مہدے کی جانکاری بھی یہ بات آئی ہے تو مانے منتری مہدے نشتی طرف سے ادھی کارے کو نردیس دے گی اور نردیس دے کر ان بہنوں کا جتنا بقایا پیسہ ہے ان بقایا پیسوں کی بقایا پیسہ دلوائے گی اور ساتھ میں جو آپ کا جن گھوچنا پتر ہے اس کے انروپ نیمیتی کرن اور ان کا ماندے بنانے کا کام یہ میں آپ سے بالکل آگرہ کروں گا مانے منتری مہدے اور مانے منتری مہدے مانے سبابتی مہدے یہ ساری رکوپوشن تو سمجھ میں جاتا ہے پر کانگریس کے دیماغ میں جو مانتری کوپوشن ہو گیا نا اس کا علاج بھی جنتہ کرنے والی آپ تو نہیں کر پاؤ گے کیا حالت کر دی کانگریس پارٹی کے سروعنچت جنہتا ویدوشو میں جا کر اپنے اس مانتری پوشو کوپوشن کے کان دیش کی کس طرقے سے بندہ بھی کر رہے ہیں یہ سرمانہ سرمانہ کسی سے بندینا آلٹی بات کسے انکت نہیں ہوگا یہ یہ حقیقت ہے آپ باہر کے ایکسٹینمنٹ دیکھ لو مانے سبابتی مہدے جس طریقے سے دیش کی بندہ بھی کر رہے ہیں جھوٹی بات کھلا کر جس دیش کے جس ریسوسٹی فرانبنتی نے دیش کا مان سمبان بوراو پورے بیسوں بڑھایا مانے سبابتی مہدے پلیز پلیز سیہو کریں بیراجی حباب انکت نہیں ہوگا مانے سبابتی مہدے سبھی مانے سدیشوں کا چرچہ میں بھاگ لینے کے ہیتو دنیواد مانے سدیشوں سے ایک سو اٹھارہ کٹوٹی پرستہ پرابت ہوئے ہیں جن کے جواب نرداری تفدیگ میں مانے سدیشوں کو پریشت کر دیے جائیں گے مانگ سنکیہ تیس کی انودان مانگوں پر چرچہ کے دوران قریب بائیس سدیشوں نے اپنے ویچار رکھے رکھتے ہوئے مہتوپون سجاو دیے ہیں میرا ویشواس ہے کہ یہ اپت سجاو جن جاتی وکاس کی ہماری مہتوکانچی یوجنا ہے تو سایک سدھوں گے مانے سواپتی جی ہمارا جن جاتی سماج پریم دیا کرونا باتسلی پرکرتی پریم پریابران سمرکشک ویر یودیات دیش پریمی پرمپرہ اور سنسکریتی کو سہجنے والا رہا ہے اس سماعت کے لوگیت نرت کعوی سنگیت چتریت وستویں ایوام للیت کلائیں ان کے جیون کی گاتا کو درشتے ہیں ان کی شلپ کلا ایوام ہست کلا میں جن جاتی سماجوں کے ریتی ریواج خانپان تتھا سنگٹیت جیون کی جلک ملتی ہے ان کی کوشل پون ابھی وکتیاں ان کے جیون کہ سامدھیا ایک جیون کی دھروہ ہے یہ سماعت انہی ویششتہوں کے کارندیش ہی نہیں بلکہ سمپون ویشو میں اپنی انوٹی کلا آئے وام سنسکریتی کے لیے بھی خیات ہے ماننیا سواپتی جی بابا صاحب امبیٹ کر کی دو لائنے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس دو روپیے ہیں تو ایک روپیہ روٹی اور ایک روپے کی کتاب لیجئے کیونکہ روٹی آپ کو جینے میں مدد کرے گی اور کتاب آپ کے جناس سکھائے گی ماننے سواپتی جی بیباگ نے شکشا کے سمبند میں ابھی کافی سارے ماننے سدیسوں نے اوروں پرتیاروں کیے ہیں میں شکشا جگت کے بارے میں اب گت کرانا چاہوں کہ جنجاتی ورگی کے شکشا کے اتھانے تو چار سو دس آسرم چھاترہ آس اور چھانلیس آوازی ویدیالے کا سنچالن کیا جا رہا ہے جس میں قریب چالیس جار ویدیارتیوں کو نیشکل نیشکل آواز گوزن کوچنگ آدھی کی سویدہ اپنپت کرائی جائے انو سوچت چھتر میں نو کالے چھاترہ آوازوں کا سنچالن کیا جا کر پانسو چھاتر چھاترہوں کے کو تتھا چھے بہود دیشے چھاترہ آسوں میں سات سو بالے کاؤں کو نیشک آواز ستا بوزن کی سویدہ اپنپت ہے ہماری سرکار دوارہ گت چار ورشوں میں لگ بچ چالیس لاک سیتیس ہزار جن جاتی چھاتر چھاترہوں کو بیبین ہم بلکل سوکار کر لیں گے ان کا اوتر ٹیبل کروالا پڑھ رہے ٹیبل کروائی لوگ کوئی دکت تھوڑی ہے میں آپ کو دوسرے بھی جواب دوں گا ٹیبل کروالا پڑھ یہ نمونہ ہے یہ نمونہ ہے منتریوں کے پڑھتی پڑھتی ویدہ پڑھ کے آئے ہیں پلیس پلیس میں مطلب ہوں دے آپ ٹھوکوٹ سہی پلیس 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 وہ تو صبح ہی پتہ لگ گیا تھا کہ آپ جن جاتی کے پرتی کتنا سمرپیت رکھتے ہو میں ٹیبل بھی کر دوں گا پر میری بات سونے کی کچھمتہ بھی رکھیے ہماری سرکار پچھلے چار سالوں میں کورونا جیسی مہاماری ہونے کے باوزود بھی چار لاکھ سہتیس جار چھاتر چھاترہوں کو سبھی ترکی سویدائیں دے کے لابانوید کیے ہیں ماننے سبھاپتی مہدے ہمارے ماننے مکھی منتری جی دوارہ اور ابھی ماننے سدیس نے بتایا تھا جاڑول سے پتہ آنے والے سدیس نے بتایا کہ کیا ہوا مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے کہ سرکار نے جن جاتی ویباکہ پہلا کیڑر جس کو پرثک سے بنا کر کے جس کی ویگیپتی جاری کرنے ہی دے رہے باقی سکرتی مل چکی ہے آپ ڈی او پی کے آدیش کی کرمانک دے سکتے ہیں اور شکشہ کے لیے ویدیا سنبھل یوزنا اندرگت ویباکی شکشن سنستاؤں میں رکت پدوں کے ویروت ویشے ویشے شک یا انوباوی ویکتیوں کو گیش فیکلٹی دوارہ شکشہ کی گونوگتہ ہم بہتر پرنام سور نشت کیے ہیں ماننے سباپتی جی سہریہ کھیتر میں بالک بالکاؤں کے ڈریس کے لیے ایک سے پانچ تک ایک ہزار روپے اور چھے سے باروی تک کے کلاس کے لیے پچیس سو روپے ان کے خاتے میں ڈیبیٹ کیے جاتے ہیں ماننے سباپتی جی ابھی ٹرائبل کی بات آ رہی تھی میں ماننے مکھ منتری جیوں کو دنیواد دوں گا جنہوں نے انوپرتی یوزنہ لاغو کر کے ہمارے جن جاتی کے چھاتر چھاتراؤں کو ان کے شکشہ اور ان کے شکشہ کو آگے بڑھاو دینے کے لیے انوپرتی کوچنگ یوزنہ کے انترگت UPSC RPSC ایوہم راجے کرمچاری عدیناست بورڑ کی کوچنگ کرانے کے لیے قریب پیتیس سو گنتیس بچوں نے اور دو سو بچے کی نیٹ کی تیاری تی ای ڈی ویباک کے دوارہ اور کی جاری ہے ماننے سبھابتی مہد ہے اسی کے ساتھ میں سیکشن گون بنتا کی بات کو لے کر ای کنٹنٹ لرننگ کو بھی پروسائد کرنے کے ادیش سے ایک سو چالیس جن جاتی آشرم چھاتراؤ سم آوی سی ودیال میں سمارٹ کلاس روم کی ستھاپنا کر کے بیس جار ودیارتیوں کو ریکارٹ لیکچرز ایوہم اینی میٹنگ ویڈیو کے مادیم سے دیابن کریا جارہا پہلی بار ہے پہلی بار ہے بیس جار ودیارتیوں ویباگ دورہ سنچالی جن جاتی چھاتراؤ ویدیال پرابابی مونیٹرنگ ویباگ کی یوز نا کے بہتر کری آیڈ من ڈیجیٹل شکش ای میل لرننگ 321 آشرم چھاتراؤ ویدیال ایوہم کھیل چھاتراؤ ویدیال مونیٹ کنیکٹیویٹی کی شویدہ اپلپ کرائی گئی مان سواپتی مہد ویباگ کے دورہ سمس جن جاتی آو سی ویدیال مونیٹ ایس پورٹل لاغو کیا گیا ہے جس میں ویدیارتیوں کے آن لائن آویدن سے لے چھاتراؤ سدیق سکو دورہ بے ویوران خات یوم کھیل سامگری کی مان آدھی پورٹل کے ماد سے دیکھ جا سکتی ہے مان مکہ منطری جی کی بجٹ گوشنا انوچر ڈیجیٹل لرننگ کو بڑھاو دینے کے ادیش سے ویباگ دورہ سنچالی ایت آواشی ویدیال ایوام چھے بہو ادیش چھاتراؤاسوں میں ای لائیبری ایوام انی آوشک سوویدہ اپلبد کرائی جا رہی ہے مان چبا پتی جی انو سیچ چھتر ماد اکشتر شہری اکشتر کے لگ بگ پچھے سی ازار بالک بالک کاؤں کو اٹھائیس سو چون مہا باڑی کے اندروں کے دوارہ ان کی سنچالن کیا جا رہا ہے ایوام تین سو پچیس بہون رہی مہا باڑی کے اندروں کو بہون کا نرمان بھی کیا جا رہا ہے اور تین سو نو مہا باڑی کے اندروں میں اترکت ککشا ککش کا نرمان ہے تو سترہ کروڑ روپے کی شکرتی جاری کر دی گئی ہے ابھی ماننے مکھے منتری جی نے دو سو پچاس نوین مہا باڑی کے اندر پرارام کرنے کی بجٹ گوشنا کی ہے مہا باڑی کے اندروں پر کاری رت ماندے پندرہ پرتیشت سے کی وردی کرنے کی بجٹ گوشنا ماننے سبھا پتی مہدے شکشا کے شیطر میں نرمہ ایک سو سات پون گیارہ کروڑ کی لاغت سے اٹھارہ ایک لیو مہا رجی سکول ایو چار راجی آواصی ویدی میں لگ بگ تین ہزار چھاتر چھاتر کی شمت وردی کر اچ گون وط کے شکھن افصار کو اپلبد کر آیا سک 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 نائن سک نائن کروڑ روپے کی لاغت سے جن جاتی ورگ کے بالک 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 کون کو اچ سن کے چھاتر آواص اپلبد کر آنے تو پندرہ جر جن جاتی آواصی ہو کا پندر نیرمان ایو چو ویس نوین آشرم چھاتر آواص نیرمیت کرویا جا رہے ہیں اس سے لگ بگ پچیس چو بالک بالک کو گن بنت کے رہواس کی سویدہ اپلبد ہوگی کرولی جلے میں تین سو پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے سو کی اکشامتہ کا کالی چھاتر آواص کا نیرمیت کیا جا رہا ہے اسی جس میں آدھی واسی بالک بالک کو پرتی ہوگی تھا پرکشا میں کھیل پرتی ہوگی تا کی پرتی 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 کے لیے ویباق دورہ آواص ویدی علوم نے دو ازار پرتی چھاترے کی در سے ابھی ماننی سدس بتا رہے تھے کشل گھڑ سے آنے والے اور ماننی سبا پتی جی سارے ماننی سدس جہاں جہاں ہوسٹل ہے اس چیز پر دیان دے کی ویباق پرتی چھاترہ دو ہزار روپیہ پر یر اس ہوسٹل کی ریپیرنگ کے لیے دیتا ہے سب ماننی سدس جن جن کے ایریا میں چھاترہ آواص ہیں کرپیہ جا کے اس کو دیکھیں اور کہیں ایسی کوئی شکایت ہو تو ہم اس کی کاروائی کرنے کے لیے بیباق تیار سترہ پونٹ چھتر کروڑ روپی کی لاغت سے ادھے پور جل اکھالے پر بھالکہ ہیتو ایک سو ساٹھ سمتا کی سنٹر آف ایک سیلنس نیرمان دی نے مابلی سے آنے والے مانے سدیش میں آپ سے نیویدن کرنا ہوں کہ وہ سات منجیلہ ہوسٹل بہو دیش جس کا چتر کوٹ میں نیرمان ہو رہا ہے اور دو ہزار تی بیس میں ہم اس کو چال کر دیں گے اور آپ نے دوسری چیز بھی اپنے وقت بتائی تھی جی پور کے اندر ہمارا اٹھارہ کروڑ کا ہوسٹل تیار ہے جو دو ہزار اٹھارہ کروڑ کا ہوسٹل تیار ہے وہاں انوپرتی کے جو بھی بچے آئیں ہم کل سے چال ہے نو اگست کو ماننی موکھ منتری جی نہیں اس کا لوگ آرپن کر دی اسی طرح ماننی سبھا پتی جی 132 راج سکشن 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 اور بتا رہا ہوں آپ کو بھی بتا رہا ہوں راج سکشن 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 26 پوئنڈ 86 کروڑ روپی کی لاغت سے اتی رکھت ککشا ککشو کا بھی نیرمان کیا جا رہا ہے ماننی سبھا پتی مہد 82 68 کروڑ روپے کی لاغت سے نوین پندر اتھان سولر ارز آداری سامو سامو اتھان ستا یو دن کے 100 گنشات کاریو کی شکرتی جاری کی گئی ہے جس میں لگ بگ 5 8 3 هیکٹر چیتر میں سیچائی کی وردی ہوگی اور 8 300 کرشک لابانویت ہوں گے اس کے اتھرک ورش 2023 سامو سامو داہک سیچائی پریوجنا سے 85000 کشان کو لابانویت کرنی کی گوشنہ کی گئی اور جس میں آپ کے بھی ریکوڈ میرے پاس ہیں جاڑول سے بدارنے والے سداش جن جات کروڑ روپے کی لاغے سے سرواس سمپرک چھڑکے 504 کاری شکریت کئے مانے سبھاپتی مہد جن جات شیطر کی سانس کرت دروہر سمائی سمائی مہت 1.46 کروڑ روپے کی لاغت سے جن جن بھاگی داری کی بات کر رہے ہے اور میں آپ کو اوگت کرانا چاہوں گا یہ 52 ودان سباؤں کی لیسٹ ہے آپ چاہیں تو میں ٹیبل کر دوں ایک ایک ودان سبا میں جو بھی راشی دی ہے سب ہی ودائق اس کو دیکھ سکتے بتا رہے تھے کہ ہمارے وہاں کیا ہوا ہمارے وہاں کیا ہوا مانے سلوبر سے پدارنے والے سدش آپ کے وہاں عدیپور گرامین میں 81.4 لاکھ کے چار کاری ہیں عدیپور گرامین ویدان سبا چھتر راشی 1.2 کروڑ راشی تیرا کاری سکر کرت ہوئے مانے سدش سے بیچ میں نہیں آپ سننے سننے کی شمتہ رکھے سلوبر ویدان سبا چھتر میں جن جات چھتری ویغیاس ویبا دوارہ ویبین یوز ناؤں کی انترگ چار ورش میں 35.31 کروڑ کی لاغت سے پچھلے ٹائم پر ملے تے کیا آپ کی راشی وہ بھی تلنا آدم بتاؤ ملے 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 گرامین ویدان سبا چھتر میں آپ کو دنی واد دوں گا کہ آپ نے راشی شاہی بولی 30 کروڑ روپیہ آپ کو دیے وہ تو آپ نے بولی کسی کا آن کتنی ہوگا مانے سدھر سے پلیز 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 مانے سدھر سے مانے سدھر سے مانے سدھر سے یہ آپ سی بہت بہت کا بشہ نہیں ہے آپ نے اپنی باگ کہی وہ سدھر نے سنی ملک اپنی بات کہیں دیکھ میں انٹریوین کر رہے آپ مانے سبابدی مہد مانے جالور سے آنے والے مانے سدھر سنے ماروار کی چندہ وقت کی وہ بھی جواب دے رہا ہوں میں ماروار ماروار میں جن جاتی ورگ کے سروانگین وکاس ہماری سرکار دوارہ ماروار وکاس بوڑ کا گھٹن کیا گیا اس شیطر میں شکشہ کے انہیں کے لیے جوتپور مکھیلے پر تیس کروڑ روپے کی لاغت سے چار سو اسی کی شمتہ کا ایک آواسی ودی جوتپور مکھیلے پر گئے سنو 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 ان کو پڑھنا ہی ہے تو ٹیبل کروالو ٹیبل کروالو نے ان سے سباپتی جی یہ چار سو اسی بالک بار لکھاوں کا آواسی ودی میں ماننی مکھی مدری جی کو دنیو دوں گا کہ راجستان اسٹیٹ کا بجٹ ہے سننے کی شمتہ رکھو جوتپور پر ہی بارہ کروڑ نبے لاکھ روپے کی لاغ سے پچاس کی شمتہ کا جن جاتی کنیا چھاتر آواز پچاس کی شمتہ کا جن جاتی کنیا بہو دیش کا چھاتر آواز اور اس کے علاوہ یہ تھوڑی پتہ ہے آپ کو کی ویباغ نے وہاں ویباغ یہ وہاں کے ٹرائبلوں کو ڈیویلیپ من کرنے کی لیے وہاں کاریالے کا نیرمان کری کر سمبھاگ میں اس کے اترک شانت رہی یار ٹیبل کڑھا ہونے پھر ان سے ٹیبل کڑھا یار بیرا جی بیرا جی کسی کان کتن ہوگا مانے سہ سے اپنے ستان پہ جائیے ستان پہ جائیے اپنے پہ مانے سہ سے مانے سہ سے نہیں کیا ہو رہا یہ کوئی گمپیرتہ نہیں اتنا مہت پون سہت صوبی جو ایک کتنا سمائے ہم نے جائے کیا نہیں بیرا بیرا جی بیرا جی بیرا جی مانے مانے اپنے تا مہدے وہ بھی بتاؤں گا جواب دوں گا بھی بیرا 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 جاتی ہو یوجنا پرواز کے انترگت ورس دو ہزار بائیس تیس پچیس ہزار ایک سو ترانو پوائنٹ گن پچاس کروڑ روپے کا پرافدان کیا گیا ہے تتھا جس کے تیس چوہش میں بڑھا کر چھبیس ہزار نو سو اکتیس پوائنٹ توتر کروڑ روپے کے پرافدان ہے مانے سبح پتی مہدے اسی طرح شہریہ اور کھیروہ جاتی کو بھی کتھوڑی ان کو بھی ملا کے ایک لاکھ سترہ ہزار سات سو پچاس پریوار نو ہزار چھانسٹ کھیروہ پریوار تین ہزار دو سو تریپن کتھوڑی پریوار ان سب کو دال تیل گی یہ نیشل کفیتریت کیا جا رہا ہے مانے سبح پتی مہدے اب انتیم میں ایک بات اور نیویدن کرنا چاہوں کی مانے مکہ منتری دوارہ جن جاتی ورگ کے کلان ہے تو کی گئی گوشنا ہے ہے تو پنا ان کا آبار ویکت کرتا ہوں تو تا آسوسٹ کرنا چاہتا ہوں کی ان کے دوارہ کی گئی گوشنا کو ہم ہتی شکر پورا کریں گے اور ہماری سرکار نے جن جاتی کے سروانگین وکاسیتو راجتان راجی انسوچی جاتی اور انسوچی جن جاتی وکاس نے دی عدینیم دوہزار بائیس پارت کیا جس میں جن جاتی وکاس کو نئے آیاں ملیں گے اور اس کے بعد میں میں راتھوٹ صاحب کو ہاتھ جوڑتا ہوں نیویدن کرتا ہوں میرے بات کو سننا ابھی سبھی ٹی ایس پی کے ماننے سدشوں نے نون ٹی ایس پی کے کرمچاری کو اپنے اپنے جلوں میں بیجنے کی بات کہیں اور انہوں نے مانگ بھی اٹھے مجھے اس کے ساتھ ساتھ میں دکھ ہے کہ آپ ٹی ایس پی ایریا کے عدی ویسو کی بات کر رہے ہوں ان کے کلیان کی بات کر رہے اور ایک طرف چھوری چلا رہے ہوں وہ داران بتا رہا ہوں ہمارے ٹی ایس پی میں آؤٹ اوپ ٹی ایس پی کا نوکری نہیں کر سکتا بزنس نہیں کر سکتا تو یہ ادھے پور گرامین سے آنے والے آدمی کو نیتا گری کیوں کرا رہے ہو یہ میں آپ کی نیوذن کر رہا ہوں ہمارا گلا مت کاٹ ہوں ہمارا گلا مت کاٹ یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑنا ہوں مانے سدش جے میں آپ کو وان کرتا ہوں مانے سدش جے مانے سدش جے مجھے آپ کے پورے ادھوزن کو ملوپیت کرنا پڑے گا مانے نہ ٹھوڑ ساپ پلیچ مانے سدش جے اب یہ دی آپ بیچ بولے پورے آپ کا جو ادھوزن آپ نے بھی دیا تھا پورا ملوپیت کروں گا میں پورا ادھوزن ملوپیت کروں گا میں آپ کا یہ کیا اتران ہے آپ کا میں نندہ کرتا ہوں آسان سے آپ کے ساتھ رنگ کی مانے سباپتی مہدے پلیس بیرا جیب آپ میں بھی میرا پرستاو رکھے بیٹھ رہا ہوں مانے سباپتی مہدے کرمچاری کے لیے ہمارا مول نیواز ستر سا سباپتی مہدے میں پرستاو کرتا ہوں کی مانگ سنکیہ تیس جنجاتی اکشتری وکاس اور مانگ سنکیہ بتیس مہیلہ این بال وکاس بباک کی آج کے مانگیں پارت ہونے تک ستن کا سمیہ بڑھا دیا جائے مانگ کی پارت ہونے تک سمیہ بڑھا گیا سریمتی مامتہ اوپیز مانی ادھکش مہدے سباپتی مہدے سب سے پہلے تو میں دھنیواز دینا چاہوں گی راجستان ویدان سوا کے ادھکش سی پی جوشی صاحب کو جنہوں نے پہلی بار مہیلہ وال وکاس بباک کی اندھان مانگوں پر بحث کرنے کا چرچہ کرنے کا موقع سدن کو دیا اس کے لئے میں سب سے پہلے ان کو بہت بہت دھنیواز دینا چاہتی ہوں میں سبھی سمانی سدسوں کی سجاؤں کا سواگت کرتی ہوں اور سدن کو وشواز دلانا چاہتی ہوں کہ راجستان کی آدھی سے آدھک آبادی کی ترقی خوشحالی اور سواست ٹھیک رہے اس کا پریاس ہماری سرکار کرے گی سدن کو وشواز دلاتیوں کی سبھی ماننی سدسوں دوارہ دیے گئے سجاؤں کو میں آلوچنا نہیں مانتے ہوئے سما لوچنا آتمک بھاو سے عدکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ کروں گی ہوئے ان کو ہر سجاؤں کو انجان تک لانے کا پریاس کروں گی ماننی سبا ودی مہدے راجستان ان کو ایک سمیں روڑی بادی پردیش بالکہ شکشہ برونہ اتیا بالویوہ سے گرسید پردیش مانا جاتا تھا پرنٹو آج سبھی کے اتھک پریاسوں سے پردیش میں بالکہ اور مہیلاؤں کا کی نہ صرف دشا بدلی ہے ابھی تو ان کے کارے کرنے کی دشا بھی بدل گئی ہے آج ہماری بہنیں آئیم شکتی اڑان یوجنہ کے سے جڑ کر انہیں اپنے ادھوک ستھاپیت کر رہی ہیں اپنے کمپیٹر شکشہ لے رہی ہیں ویبنے ویشو میں کوشل پریشکشن لے رہی ہیں ایم سکول سے ڈروپ آؤٹ بالکہ پنے شکشہ سے جڑ کر اپنے نئے آئیم کو ستھاپیت کرنے میں راجستان کی ترقیوں پرگتی میں اپنا مہتوپن یوگدان دینے کی کوشش کر رہی ہیں مانی مکہ منتری جی کا سپنا پرگتی شیل راجستان ہو اپنا آج سوچ کے ساتھ ہماری بیٹیاں لگاتا راجستان کی پرگتی میں کام کر رہی ہیں کھول دے پنک میرے کہتا ہے پرندہ ابھی اور اڑان باقی ہے زمین نہیں یہ منزل میری ابھی پورا آسمان ابھی باقی ہے اندرہ مہیلہ شکتی جس ندھی کی میں بات کر رہی ہوں مانی سباپدی مہدے ایک ہزار کروڑ روپے مانی مکہ منتری مہدے کو دھنیباد دوں گی کی مہیلہوں کی ششکتی کرن کے لیے بزر دو ہزار انیس بیس میں دیا گیا اور میں مجھے صدن کو بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ یہ ایک ہزار کروڑ روپے سمپون راشی ہماری راجعہ انشدان ہے جو راجستان کی مہیلہوں کی ترقی اور پرگتی کے لیے ہماری سرکار نے دی ہے اور اس یوجنا کے مادیم سے بہت سی بہنوں نے ادھوک ستھاپیت کیے اب تک ترانوے کروڑ اٹھالیس لاکھ روپے کے ایک ہزار چھہ سو چورانوے مائیلہوں کو ہم لوگ سبسیڈائز رینڈ دے چکے ہیں جس کے اندر ایک کروڑ تک کا رینڈ ہماری سرکار ہمارے ویبھاگ دوارہ دے رہی جس میں پچیس پرتیشت سبسیڈی ہماری بہنوں کو ہمارا ویبھاگ دے رہا ہے بیسک کمپیوٹر کورس دیے جارہے جس میں دو لاکھ چھپن ہزار چھہ سو پچپن بالکہ اور مائیلہوں کو بیسک کمپیوٹر کورس کے دوارہ لابانویت کیا گیا ان کو لے خانکن کورس میں اٹھارہ ہزار پچانوے ہزار بالکہ ہیں اٹھارہ لاکھ ہماری جڑی ہیں اس سے سپوکن انگلیش ایون پرسنیلٹی ڈولیمنٹ پریشکشن میں پانچ ہزار سے زیادہ بالکہوں نے یہ کارک کیا ہے کوشل سامرت یوجنا میں دس ہزار نو سو بالکہیں مائیلہوں کو لابانویت کیا گیا اور کورونا کال جو ایک ایسا سمیں آیا تھا ماننی سباپتی مہدے جس میں پوری دیش اور دنیا اپنے آپ کے اندر ہل گیا تھا اور ایسے سمیں میں اگر شکشہ پہ مار پڑی تو سب سے زیادہ بالکہوں کے اوپر پڑی گریب گھر کی بچیوں کو سکول سے ونچت رکھا گیا ماتا پتہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا جو گریب تھے جو مدھم بھر گئے پریواروں کے تھے انہوں نے اپنی بچیوں کو یہ کہہ کے کہ پیسہ نہیں ہے آپ سکول چھوڑ دیجئے ان بالکہوں کو مجھے خوشی ہے سادن میں بتاتے ہوئے کہ ہم نے شکشہ سے تو یوجرہ میں ڈروپ آؤٹ بچیوں کو دو لاکھ چار ہزار چھہ سو سے زیادہ بالکہوں کو پنے شکشہ سے جوڑا ان کو سکول واپس ان کو بھیجا اور راجستان کی پرگتی میں ان بالکہوں کا حصہ کسی طرح سے جڑ پائے اس لئے ان کو شکشت کرنے کا پروچسان دیا ہم نے بینکوں سے چرچا کی لون دھنگ سے مل پائے ان کو فیسیلیٹی ٹھیک ہو پائے اور جو بینکوں کا سرلی کرن ہو لون دینے کے لیے اس کے لیے ہم نے سٹیٹ لیول پہ مکہ منتری جی سے نیویدن کیا تمام سطروں پہ ہم نے بینکوں کو چرچا کی اور اسی چرچا کی وجہ سے ہماری بہنوں کو کروڑوں روپے کا لون ہم لوگ دے پائے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ یوجنا جو بہت مہتپون یوجنا ہے سباپتی مہدے اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری بیٹی اونی لیکرا جو ٹوکیو پیرا اولمپک کھیل دوہزار بیس میں نشانے باج میں گول میڈل لے کر آئی تھی ان کو ہم نے اس بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ یوجنا کا برینڈ ایمبیسیڈر بنائے جو راجستان کی بچیوں کے لیے ایک مثال ثابت ہو رہی ہے ورز دوہزار پندرہ سولہ میں جہاں جن لنگانو پات ایس آر بی ریڈ نو سو انتیس تھی آج دوہزار بیس اکیس میں ایس آر بی ریڈ بڑھ کے ہماری نو سو سیتالیس ہو چکی ہے آج نو سو سیتالیس لڑکیاں ایک ہزار لڑکوں کے انپاد میں راجستان کے اندر ہے جہاں بھرون ہتیاں کی جاتی تھی بچیوں کی آج کئی نے کئی ہمارے ویبھاگ کے سکاراتمک سہیوک کی وجہ سے سکاراتمک کارے کرنے کی وجہ سے ہماری بھرون ہتیاں رکھ کے آج لڑکیوں کی سنکھیا نو سو سیتالیس ہو چکی ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑا اچھا آنکڑا ہے ہمارا پریاس رہے گا کہ آنے والے ورش کے آنے والے سمیں میں راجستان کے اندر ہماری بچیاں ایک ہزار سے اوپر ہوں وہ شکشت ہوں اور ان کا انپاد بڑھ پائے اسی کارے کے لیے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنا کے لیے راجستان کو شریشت راج کے روپ میں دو ہزار بیس میں بھارہ سرکار دوارہ راشتی پورسکار سے سمانت کیا گیا یہ ہمارے پردیش کے لیے بہت گورو کا بش ہے میں کہنا چاہوں گی ادھیکش مہدے کیندری اسطر کے اوپر جب ویبے نے جلوں کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجناوں میں سمانت کیا گیا تو سب سے پہلے ہمارے راجستان کے جنجنو سیکر ہنمانگر ناغور اور جوتپور جلے کو مہیلہ وال وکاس منترالے بھارہ سرکار دوارہ راشتی پورسکار سے سمانت کیا گیا کئی نے کئی ہمارے یہ جلے بیٹیوں کے مہیلاؤں کے انتی کے لیے کارے کرنے کا پریاس کر رہے ہیں آج سامویق ویوائی یوجنا بہت سے سادیسوں نے چرچا کی اس بارے میں اور مجھے خوشی ہے کہ اس کو اٹھارہ زار روپے سے بڑھا کے اسی بجٹ میں مانی مکہ منتری جی نے پچیس ہزار روپے اندان بڑھایا ہے جو اپنے آپ میں سامویق ویوائی یوجنا کو بڑھاوا دینے کا ہے اور انیکتہ میں ایکتہ کی بھاؤناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مانی مکہ منتری جی نے ویبین سماجوں کے سامویق ویوائی اگر پچیس سے زیادہ جوڑے ہوتے ہیں تو ان کو اس سنسطہ کو جو وہ سنسطہ سامویق ویوائی کرائے گی اس سنسطہ کو دس لاکھ روپے اندان دینے کا جس میں گریب امیر جاتی دھرم تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کے اگر ہم راجستان کی سب لوگوں کو انیکتہ میں ایکتہ کی بھاؤناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سامویق ویوائی یوجنا کے مادہم سے جوڑیں گے پچیس جوڑے اگر ہو جاتے ہیں تو دس لاکھ روپے دیا جائے گا یہ ایک ہماری اسی بجٹ کی گھوشنا ہے میں سدن کے مادہم سے سباپتی مہدے دھنیواد دینا چاہوں گی راجستان کے یو ششی مکہ منتری اشوک گہلو جی کو جنہوں نے آئیم شکتی اڑان یوجنا کے بارے میں چنتہ کی انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے مہلاؤں کے اندر تکلیفیں ہوتی ہیں آج اگر ہسپٹل میں ہم دیکھیں گے مہلائیں جاتی ہیں اپنا علاج کرانے سو مہلائیں اگر جاری ہیں تو سباپتی مہدے ان میں سے پینسٹھ پرتیشت مہلائیں مہاواری سوچتہ نہیں رکھنے کی وجہ سے بیمار ہوتی ہیں بانچپن کا شکار ہو رہی ہیں بچے دانی کا یوٹریس کینسر ہو رہا ہے ان چیزوں کی بارے میں جن میں لوگ چپ رہتے تھے ہم نے چپی توڑنے کا پریاس کیا اور مانی مکہ منتری جی نے آئیم شکتی اڑان یوجنا کے اندر جو ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری دس سال سے پیتالیس ورش کی مائلاؤں کے لیے چرنبت طریقے سے ٹری سینیٹری نیپکن یوجنا کا جو شبارم کیا اس کا میں صدن کے مادم سے سمجھتی ہوں کہ ہمارے لئے ایک بہت ہی اچھا یوگ کے قدم تھا ہماری مائلاؤں کو نیروگی راجستان کی سنکلپنا جو راجستان کے اندر ہم لوگ ساکار کرنا چاہتے ہیں اس نیروگی راجستان کے سپنے کو مانی مکہ منتری جی پورا کرنے کے لیے اڑان یوجنا ہماری کی جس کے اندر پرثم چرن کے اندر ہم نے انیس لاکھ کے شوری اور مائلاؤں مائلاؤں کو نیشلک سینیٹی نیپکن وطرن کیے اور دریتی چرن کے اندر جو 26 اگز 2022 سے پرارم کیا گیا اس میں ایک کروڑ 51 لاکھ کشوری اور بالکاؤں کو لکشت کرتے ہوئے نیشلک سینیٹی نیپکن کا وطرن کیا گیا مانی ادھیکش مہدے مہیلہ بالوکاس ویبھاگ آئی سی ڈی ایز ویبھاگ یہ ویبھاگ جس پر ذمہ داری 48 لاکھ سے ادھیک بیٹے بیٹیوں گروتی مہیلاؤں دھاتری مہیلاؤں ہماری کشوری بالکاؤں ہماری گروتی مہیلاؤں انہیں 48 لاکھ سے ادھیک لوگوں کی ذمہ داری ہمارے آئی سی ڈی ایز ویبھاگ پہ ہے جن کو ہم لوگ ویبھین یوجناوں سے لابانویت کر رہے ہیں مانی ادھیکش سابابتی مہدے ہم نے پچھلے چار سال میں اتھک پریاس کیا ہے اور ان سب کا سروانگین وکاس کرنے کا پریاس کیا ہے اس کا ہی پرنام ہے کہ جہاں 2018 میں اس ویبھاگ کی ذمہ داری مجھے دی گئی سابابتی مہدے اس سمیں ہمارے اس ویبھاگ میں لابانویتوں کی سنکیہ 36 لاکھ تھی آج مجھے صدن میں بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ کئی نے کئی ہماری مانیٹرنگ کئی نے کئی ہماری پارداشتہ سے کام کرنے کا طریقہ اور کئی نے کئی ہمارے ویبھاگ سے جڑیوی آنگنواری کی بہنیں ہماری آشا ورکرز ہماری سہیوگنیا تمام ایک کلیکٹیو ویفرٹس کے ساتھ میں ہم نے اس ویبھاگ کو آگے بڑھانے کا پریاس کیا اور آج یہ جو سنکیہ 36 لاکھ تھی 2018 میں مجھے ایک صدن میں بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ آج یہ سنکیہ بڑھ کر 48 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہمارے آنگنواری سینٹر کے ساتھیوں بہت سے ساتھیوں نے نوین آنگنواری سینٹر کھولنے کی لگاتار پچھلے چار ورشوں سے مانگ چلی آ رہی تھی صدن کے ساتھی جب ہمارا بجڑ سیشن آتا تھا ویبین پرکار کے سیشن آتے تھے اس میں نئی آنگنواری کھولنے کی مانگ سطح تروپ سے کرتے رہتے تھے اور ان مانگوں کو ہم بھی یہاں کی مانگوں کو بھارہ سرکار کو بھیجتے تھے لیکن سباپتی مہدے بھارہ سرکار کے دوارہ کبھی سکاراتمک سہیوگ نہیں آیا اور دوہزار پندرہ کے بعد میں کوئی نوین آنگنواری کھولنے کا بھارہ سرکار نے راجستان کو موقع نہیں دیا میں دنیباد دوں گی کہ تمام سدیشتیوں کی مانگ کے آدھار پہ جنسنکہ کی وردی کے آدھار پہ اور راجستان کی بھوگالک پریستیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے مانے مکہ بندری جی نے جو آٹھ ہزار نئی آنگنواری اور دوہزار مینی آنگنواری کھولنے کا اعلان کیا ہے کہ اپنے آپ میں ہمارے ان بچوں کو ان مہیلاؤں کو جو آنگنواری کو ایک بہت ہی امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں ہمارا پرثم سکول آنگنواری کا وہ گریب بچہ جو جنم لیتا ہے وہ ٹیکہ کرن کراتا ہے وہ گروتی مہیلہ وہاں جاتی ہے اپنے بچے کا ٹیکہ کرن کراتی ہے سویم جاتی ہے وہ دھاتری مہیلہ جو وہاں سے پوشہار لے کے اپنے گھڑ جاتی ہے وہ اپنے بچے کو سب سے پہلے آنگنواری کے اندر پڑھنے کے لئے بھیجتا ہے تو میں سمجھتی ہوں آنگنواری اپنے آپ میں بہت مہتپون وشہ ہے اور اس میں جو دس ازار آنگنواری کھولنے کا ہم نے گھوشنا کی ہے اس کو جن سنکیا کے آدھار پر نوین آنگنواری کھولنے کے جو نوم سے مانیہ دیکش مہدے مجھے بہت سے صدہ سے لسٹ پکڑاتے ہیں کہ ہمارے یا آنگنواری کھول دیجی لیکن چونکہ یہ ویبھاگ بھارت سرکار اور ہمارے دونوں کے کالیبریشن سے دونوں کے ساٹھ چالیس کے ریشو سے چلتا ہے اس لئے سمپون بھارت میں اس ویبھاگ میں نئی آنگنواری کھولنے کے نومز بنائے ہوئے ہیں اور میں ماننی صدیسوں سے نیویدن کرنا چاہوں گی کہ ان نومز کے آدھار پر آپ اپنے اپنے ادھیکاری کو سی ڈی پی او کو اپنے ڈپٹی ریریکٹر کو بتائیے اور اپنے ویدھان سبا شیطر کے اندر جو جو نومز پر آنگنواری آنگنواری آ رہی ہیں ان کے کھولنے کا پرستہ وہ آپ ہمارے پاس میں سٹیٹ لائیویل پر بھیجوائیے ہم لوگ نئی آنگنواری ضرور کھولیں گے آنگنواری کے اندروں پر آوشک اپکران جن کی چرچہ چلتی ہے چاہے وہ گیس سیلنڈر ہو چولا ہو ان کے لیے ماننی مکہ مندری مہدے نے اسی بجٹ میں ستر کروڑ روپے کا پراؤدھان کیا ہے جو ہماری بہنوں کے لیے میرے خیال سے ایک بہت سکاراتمک کارے رہے گا راراج میں کل 62000 کے قریب آنگنواریاں چل رہی ہیں اور نوین آنگنواری کھولنے کی بات چل رہی تھی بہت سے جگہ پہ بھون بھی ہی نانگنواری کی بات چل رہی تھی ادکش مہدے میں کہنا چاہتی ہوں کی بھون بھی ہی نانگنواریوں کے بارے میں جو چرچہ ماننے سے دستوں نے کی لگاتار ورطمان میں بھارت سرکار کی نئی گائیڈ لائن کے انسار آنگنواری کیندر کے نرمان کے لیے بارہ لاکھ روپے آنکھی گئی ہے جو کی ایک سینٹر لیول پہ ایک نومز بنایا گیا ہے جس میں آٹھ لاکھ روپے نرے گا کا کنورجن اور دو لاکھ روپے ویبھاگی ہے پیسہ دیا جائے گا جس میں کیندر آنش ایک لاکھ بیس ہزار اور اسی ہزار راج آنش ہے میں سواپتی مہدہ سدن کو آشواسن دلانا چاہتی ہوں کہ ہمارا راج آنش ہم کبھی بھی روکنے کی ہماری منشاہ نہیں ہے مکھے مندری جی نئی آنگنواری بھون بنانے کے لیے راج آنش دینے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن ستت روپ سے لگاتار کیندر کو ہم لوگ چٹھی لکھ رہے ہیں کہ نوین آنگنواری کے لیے آپ اپنا آنش دان دیجئے ایک لاکھ بیس ہزار لیکن کیندر ہمارے پتروں کا جواب نہیں دیتا ہے اپنا جو ریشو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے مانیے سدہ سے آج آج بھی وپکش کے ساتھیوں نے اور ہمارے ساتھیوں نے سب نے مل کے نوین آنگنواری کے بھون بنانے کی چنتہ ویکت کی تو میں ہمارے وپکش کے ساتھیوں سے نویدن کرنا چاہوں گی کہ اس ویبھاگ کو راجنیتی کرن سے اوپر اٹھ کے سمانتہ کی درشتی کون سے آپ لوگ کیندر سرکار کو پتری لکھیے سارے ویدھائک مل کے کہ جو راجن شہین آنگنواری بچوں کا جو حق ہے اس کو کیندر سرکار اپنا دے ہماری سرکار کھلے دل سے یہ بھاونہ کے آدھار پر نوین آنگنواری سنٹر بنانے کے لیے تیار ہے آج بھاگش مہدے ماندے کرمچاریوں کی بات چلی ہمیں بھی جنتہ ہے کورونا کال آیا جو سب نے دیکھا اور ایسے سمیں میں جب بھائی بھائی ایک دوسرے سے دور تھا ساماجک پریویش اس پرکار کا بن گیا تھا ایسے سمیں میں ہماری آنگنواری کی بہنیں ہماری آشا ورکرز ہماری سہیوگنی ہماری ساتھن بہنوں نے راجستان کی جنتہ کو سمحلنے کا پریاس کیا اور میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم نے لگا تار جو کی ماندے کا جو سسٹم ہے ماننی سباپتی مہد ہے آپ بھی جانتے ہیں تمام سدن بھی جانتا ہے یہ ویبھاگ ساٹھ چالیس کے پرتیشت سے چلتا ہے ساٹھ پرتیشت کیندرانج چالیس پرتیشت راجانج اور ہم نے راجسترکار میں جب دوہزار اٹھارہ میں انیس میں ہم سرکار میں آئے ہم نے ایک اپریل دوہزار اکیس میں دس پرتیشت کی وردی کی ایک اپریل دوہزار بائیس میں ہم نے بیس پرتیشت کی وردی کی اور ابھی بجٹ گوشنا میں ماننی مکہ منتری جی نے پندرہ پرتیشت ماندے بڑھانے کی وردی کی لگاتا اور ہم نے تینوں سال میں پینتالیس پرتیشت ماندے کی وردی راجے سرکار نے کی ہے لیکن کیندر سرکار ایک روپے کی بھی وردی ماندے کرمچاریوں کے لئے آج تک ہم لوگ جب سے راج سرکار میں آئے نہیں کی جو کیندرانج اور راجیانج کا سسٹم ساٹھ چالیس کا ہونا چاہیے تھا ماننی سبھاپتی مودے آج مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج راجے ستر پرتیشت ماندے دے رہا اور کیندر تیس پرتیشت ماندے دے رہا ہے ہونا چاہیے تھا کیندر کا ساٹھ اور ہمارا چالیس تو میں اس کے لئے بھی کہنا چاہوں گی ہمارے وپکش کے ساتھیوں سے کہ ہماری ماندے کرمچاریوں کی جب اتنی چنتہ آپ لوگ اور ہم سب لوگ مل کے کرتے تو ہم تو اپنے اتک پریاس کر رہے ہیں لیکن آپ بھی کہیں کہیں سکاراتمک سوچ کے ساتھ میں کیندر سرکار کو لکھے اور ساٹھ چالیس کے انوپات کا جو انوپات ہے جو ہم نے جو بڑا ہے پہتالیس پرتیشت انوپات اس کا ساٹھ پرتیشت انوپات یہ کیندر سرکار بڑھا ہے جس سے ماندے کرمچاریوں کی صرف جو چنتہ ہے وہ کاغزوں میں ہی نہیں لکھی رہے ماننی صدہ سے بہت چنتی توکے بول رہے ہیں ہماری بہنیں بہت بچاری کارے کریں پہلی بات تو ماننی سباپتی مہدے ہماری آنگنوڑی بہنوں کو بچاری بولنے کی آوشکتہ نہیں وہ سہشکت ہے راجستان کی مضبوط مہلائے ہیں راجستان کی مضبوط ایک ستھم ہے جو راجستان کی جنتہ کے لئے چوبیس گھنٹے کارے کرنے کا پریاس کرتی ہیں اس لئے بچاری شبد کے ساتھ میں ان کو جوڑنا میں سمجھتی ہوں ہماری آنگنوڑی بہنوں کا اپمان ہے اس لئے یہ باتیں بولنا کہ بچاریوں کا ماندے نہیں بڑھ پارا یہ شبد آپ اس سے بھی ڈیلیٹ کرائیے گا ہماری بہنیں بہت سشکتہ اور محنت کرتی ہیں ہم لوگ شالہ پورو شکشہ جو میں نے آپ سے ابھی کہا کہ گریب پریوار کا بچہ سب سے پہلے آنگنوڑی کے اندر پڑھنے جاتا ہے اور 3 سے 6 ورش کے آئیو کے بچے جو آنگنوڑی پر کیندروں پر شالہ پورو شکشہ کے لئے جاتے ہیں 2018 میں ماننی یہ سباپتی مہدے یہ سنکھیا 10 لاکھ تھی 10 لاکھ بچے 2018 کے اندر آنگنوڑی میں شالہ پورو شکشہ کے لئے جاتے تھے آج یہ سنکھیا جو ہے وہ 10 لاکھ سے بڑھ کے 17 لاکھ ہو چکی ہے 17 لاکھ بچے آج آنگنوڑی کے اندر ہمارے شالہ پورو شکشہ میں جا رہے اور کورونا کال کے سمیں جب سب لوگ بہت بچھلت تھے ایسے سمیں میں ہماری شالہ پورو شکشہ کی بہنوں نے گھر گھر جا کے بکس دینا کتابیں دینا ہماری امنگ ترنگ کلکاری جو کتابیں آتی وہ گھر پہ جا کے بانٹنا اور بچوں کو دھنگ سے ساری چیز سمجھانا اس کے لئے بھارہ سرکار نے 2020 میں آن لائن شکشہ کے سارتھک پریاسوں کے لئے راج سرکار کو فیسیلیٹڈ کیا ہم لوگوں کو ہمارے ویبھاگ کو پرسکرت کیا گیا اس بات کے لئے کہ شالہ پورو شکشہ میں آپ لوگوں نے کورونا کال کے اندر اچھا کارے کیا پردان منتری ماترو بندن یوجنا کے مادنم سے جڑ رہی ہیں ہماری بہنیں اندرہ گاندی ماترو تپوشن یوجنا ماننی سبابتی مہدے پراثم بچے پر بھارہ سرکار 40 کی حساب سے پیسہ دیتی ہے گروتی مہیلہ کو لیکن ایک بچہ اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا اور وہ مہیلہ اگر دوبارہ گروتی ہو گئی اور وہ گریب گھر کی مہیلہ ہے مدھیم برگی پریوار کی مہیلہ ہے سبابتی مہدے تو دوسرے سنتان پہ اس پریوار میں اس کی چنتہ کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بیٹا تو ہو چکا ہے اب اگر مان لو کچھ بھی ہو جائے کھائے پیئے جو کچھ کرے ہم لوگوں نے اس کی چنتہ کیا اور مجھے خوشی ہے کہ اندرہ گاندی ماترو تپوشن یوجنہ کو پہلے ہم نے پانچ جلوں سے جو ہمارے ٹی ایس پی علاقے تھے اور ہمارا سہریہ باہول علاقہ بارہ تھا اس سے شروع کیا دو ہزار بیس میں اور آج پچھلے بجٹ میں ہم نے اندرہ گاندی ماترو تپوشن یوجنہ کو سمپون راجستان کے اندر لاغو کیا گیا دوسری سنتان پہ راجستان سرکار ہماری لڑکا ہونے پہ چھ ہزار روپے اور لڑکی ہونے پہ آٹھ ہزار روپے کی راشی سباپتی مہدے دے رہی ہے اس میں بھی ہمارا انچدان ہے ہم نے کہندر سرکار کو پنے پراتنہ کیے کہ آپ اس کے اندر ساٹھ چالیس کے ریشو کے حساب سے اپنا اندان دیجئے پوشار کے بارے میں بہت سے ساتھیوں نے اپنی اپنی بات کہی ایس ایج جی کے مادم سے بنایا جارہا تھا کوویڈ کال کے دوران ہم نے رو راشن دینے کا پریاس کیا لیکن بھارت سرکار کی تیرہ ایک اکیس کی گائیڈ لائن میں انہوں نے گائیڈ لائن بھیجی کہ آپ بند کریے اور اس کو فورٹی فائیڈ مایکرو نیوٹرین فورٹی فائیڈ ریسیپیاں تیار کر کے آپ اس کو بانٹیے تو بھارت سرکار کی گائیڈ لائن کے آدھار پہ ایک ماہ اپریل دوہزار بائیس سے کانفیڈ کے مادم سے ہم لوگوں نے پوشار شروع کیا جس میں فورٹی فائیڈ نیوٹری میٹھا دلیا فورٹی فائیڈ مونگ دال چاول کھچڑی گہوں دلیا فورٹی فائیڈ بالاہر پریمکس اور اپما پریمکس میٹھا نمکین میٹھا مرمرہ اور تمام ان سب چیزوں کو ہم نے اس میں شامل کیا دوہزار اٹھارہ میں جہاں لائن بھارتیوں کی سنکیہ چھتیس لاکھ تھی آج ہماری اٹھالیس لاکھ چو سٹھ ہزار ہو چکی ہے مانی ادھیکش موتے پچھلے چار سال کے اندار ہماری لگوک بارہ لاکھ لا بھارتیوں کی سنکیہ اس میں بڑھ چکی ہے پورک پوشاہر کے بارے میں سبھی تمام ساتھیوں نے چنتا ویکت کی اس کے سسٹم کے اوپر اپنی اپنی رائے دی سواپتی موتے میں کہنا چاہوں گی کہ پوشاہر کی آنگنواری کے اندروں تک دوڑ سٹیپ ڈیلیوری کی جاتی ہے اور پورک پوشاہر آپورتی چالانوں پر QR کوڈ پرنٹ ہے جس کو QR کوڈ کے مادیم سے ہی لیا جاتا ہے موبائل پرابتی پر وطرنٹ کی موبائل ایپ کے مادیم سے نگرانی کی جاتی ہے بھارہ سرکار سے ماننے اتا پرابت پریوک شالاؤں سے پورک پوشاہر کی اتھان ستھالے میں آنگنواری کے اندروں سے رینڈم طور پر نمونے لے کر جانچ بھی سمیں سمیں پر کی جاتی ہے پوشاہر آپورتی کے سمیں میں کسی پرکار کی شکایت ہونے پر پاؤچ پر چھپے ہوئے فون نمبر پر ترند پراباور سے لابارتی یا پھر ہماری آنگنواری ورکر اس پر لکھے ہوئے نمبروں پر شکایت کر سکتی ہے جس سے اگر وہ خراب ہے تو اس کو بدلائے جا سکتا ہے مانک گنمتہ انسار پوشاہر اپلپت کرائے جا رہا ہے ماننیے سباپتی مہدے آج نیف ایسے فائیو جو ہے نیشنل فیملی ہیل سروے دوہزار بیس اکیس راشتری اے انسار راشتری اوسط سے راج کی تلنات جو ہماری نوزات مرتیدہ رہے این این ایم آر جنس اٹھائیس دیوستک پرتی ہزار بھارت کے اندر اگر انپات آ رہا ہے تو پورے دیش کا انپات چوبیس پرتیشت آ رہا ہے راجستان کا بیس پرتیشت آ رہا ہے آئی ایم آر ششو مرتیدہ در جو جنس ایک ورش تک ہوتی ہے اس کو بھارت کے اندر پوری کنٹری وائڈ اگر ہم دیکھیں تو 35 پرتیشت آ رہا ہے راجستان کے اندر 30 پرتیشت آ رہا ہے یو فائی ایم آر بال مرتیدہ در جو پانچ ورش کے اندر ہوتی ہے سباپتی مہودے پرتی ہزار بھارت کا در 41 پرتیشت آ رہا ہے راجستان کا 37 پرتیشت آ رہا ہے ہماری پانچ ورش کے بچوں کا جو ناٹہ پن ہے اس کے اندر بھارت کا ایوریج 35 پرتیشت راجستان کا 30 پرتیشت ہمارے دبلے پن جو بچوں کے اندر یہ تکلیف رہتی ہے اس کے اندر بھارت کا پرتیشت انیس پوائنٹ تین پرتیشت اور ہمارا سولہ پوائنٹ دو پرتیشت ہے اینیمیا چھ ماہ سے ففٹی نائن ماہ کے بچوں میں اینیمیا کی در جو ہے وہ دیش کے اندر سکسٹی ایٹ پرتیشت ہے جبکہ راجستان کے اندر ساٹھ پرتیشت ہے انسٹیوشنل ڈیلیوری جو ہماری سنستاگت پرسب ہم لوگ کرواتے ہیں اس کے اندر اگر اینیف ایسے فور پندرہ سولہ کے اندرسہ راجستان میں ایٹی فور پرتیشت تھا لیکن آج اینیف ایسے فائیو دوہزار بیس اکیس کے اندرپات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو راجستان میں سنستاگت پرسب پچانے پرتیشت ہو رہے ہیں سبابتی مہدے جو ہمارا راشتی استر ہے اینیم ایم آر کا آئی ایم آر کا یو فائیو ایم آر کا ان میں ابھی اندرپات جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی تھی لیکن یہ ابھی اس میں اور محنت کرنے کی ہمیں آوشکتہ ہے چکتصہ ویباغ کے ساتھ ہمارا ویباغ مل کے ہماری اینیم آر اور آئی ایم آر میں ہماری مانتر مرتیدر اور ششو مرتیدر کے اندر ہم پریاس کریں گے کہ ہمارا پرتیشت اور کم ہو اور ہمارے بچے سوست ہو ہماری ماتہ سوست ہو میں اپنی ان باتوں کو کہتے ہوئے ابھی ہمارے ماننی مکھے منتری مہدے کے کشل نیتورت میں ہم نے ویباغ میں مائلہ میں بچوں کے سروانگین وکاس اتو کرت سنکلپ ہے اس کا نیرنتر ہم لوگ پریاس کر رہے اور راجستان کی سرکار یاشوشی مکھے منتری اشوگ گیلو جی کے نیتورت میں اس ویباغ کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ہماری کئی یوجنائیں ہندوستان بھر میں نوچار بن کے نکلی ہے چاہے اڑان یوجنہ ہو چاہے اندرہ گاندی ماترت پوشن یوجنہ ہو ہم لوگ پریاس کریں گے کہ ہماری ان یوجنہوں کے مادن سے ہم اس ویباغ کو آگے بڑھا پائیں ابھی ہمارے ساتھی گیانچنجی کہہ رہے تھے کہ آپ کا کیریئر بھی ختم ہو جائے گا اگلی سال سرکار بھی ختم ہو جائے گی تو کیریئر کوئی ہمارا کمل کا فول نہیں ہے سباپتی مہدے جو سوک کر اڑ جائے گا کیریئر ہمارا کمل کا فول نہیں ہے سباپتی مہدے جو سوک کے اڑ جائے گا جنتہ کے سیوہ کی بھاونہ سے کام کرتے ہیں واپس اگلے ورش یہی واپس ملتے ہیں پارک صاحب انہی شبطوں کے ساتھ میں اپنی بات کو سماپ کروں گی دھنیواز جہن پرسنی ہے کہ مانگ سنکیہ تیس جن جاتی کشتری وکاس کے سمبند میں اگلتی سمار دو جار ٹویس کو سماپت ہونے والے ورش میں کہہ جانے والے ویہ کے نمیت رجی پال مہدے کو روپے دو سو تیرہ سی ارب چھپن کروڑ اٹھیس لاگ پندر ہزار تکیرہ سی پردان کی جائے جو پکشوں ہاں کہیں تو بھی پکشوں ہاں کہیں ہاں پک جیتا ہاں پک جیتا مانگ سوکار کی گئی پرسنی ہے کہ مانگ سنکیہ تیس مہیلہ ویمبال وکاس ورش کے سمبند میں اگلتی سمار دو جار ٹویس کو سماپت ہونے والے ورش میں کہہ جانے والے ویہ کے نمیت رجی پال مہدے کو روپے چھپیس ارب انچاس کروڑ تیہتر لاگ چالیس ہزار تکیرہ سی پردان کی جائے جو پکشوں ہاں کہیں ہاں تو بھی پکشوں ہاں کہیں ہاں پک جیتا ہاں پک جیتا مانگ سوکار کی گئی صدن کی بیٹھک منگلوار دینا چودہ مارچ دو جار تیس کے پراتے گیر عوضتک کے لئے استغیت کی جاتی ہے ہاں پک جیتا ہاں ہاں پک جیتا ہاں